اسلام علیکم کیلہ سب دوستو کا امید آپ صاحب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ پہ اپنا فضل اپنا کرم فرما ایک نئی ریسپی کے ساتھ شاید اور انگزبہان حاضر ہے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں عام کا اچار جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت مزیدار اچار ہمارا تیار ہوگا انشاءاللہ آپ کو بزار سے خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ گربہ آسانی اچار تیار کر سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے انشاءاللہ عام کا اچار تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں چلیں جی آپ کو سکھاتے ہیں عام کا اچار بنانا عام کا اچار بنانے کے لیے میں نے پانچ کلو کچھے عام لے لیے اور ان کو اچھی طرح سے دھو لیے آپ نے کوش کرنی ہے کہ آپ نے اچھی کالٹی کام لینا ہے کوئی گلہ سے ڈاو عام یوز نہیں کرنا اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے دھو کے ساف کر لینا ہے کلونجی میں یوز کروں گا ٹو ٹیبل سپون سونف ٹو ٹیبل سپون زیرہ ٹو ٹیبل سپون میتھری میتھا ٹو ٹیبل سپون حلدی ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون لال مرچ ٹو ٹیبل سپون اور سرسوں کو آئل ہم یوز کریں گے ون این ہاف کپ اس سے پہلے عام کے اچار کے لیے ہم نے عام کے چھے سے آٹھ پیس کر لینے آپ نے بہت چھوٹا سائز بھی نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک میڈیم سائز آپ نے عام کا رکھنا ہے تاکہ جب ہمارا اچار تیار ہو تو وہ بالکل گلہ ہوا نہ ہو جتنے چھوٹے پیس ہوں گے اتنا زیادہ وہ پھر مکس ہو جائے گا تو اچار کا وہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا تو اس لئے آپ نے جو ہے نا ایک میڈیم سائز کے پیسز کرنے ہیں اس کے الحمدللہ جیب پانچ کلو عام جو ہم نے لیے تھے وہ سارے ہم نے کٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس اس کے بنا لیے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کا عام ہے ابھی ہم نے کیا کرنے ہیں ابھی ہم نے جو ہے نا عام کو نمک لگا دینے اور اچھی طرح سے مکس کر لینے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے نا اچھی طرح سے نمک کو عام میں مکس کرنے تاکہ عام کے ہر پیس کے ساتھ نمک اچھی طرح سے لگ جائے ٹھیک ہے نمک جو ہے نا وہ عام کو تھوڑا نرم بھی کرے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے عام کے ساتھ نمک کو اچھی طرح سے مکس کر لیے ابھی جو ہم نے عام کے لیے مسالے وغیرہ رکھے ہیں ان کو بھی ایڈ کریں گے کلونجی ابھی ہم ایڈ کر رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد میتری ٹو ٹیبل سپون ابھی ہم ایڈ کریں گے جی زیرہ ٹو ٹیبل سپون سونف ٹو ٹیبل سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون اجوائن ایک ٹیبل سپون کوٹیوی لال مرچ تین ٹیبل سپون ابھی ہم سب چیزیں جو ہے نا اچھی طرح سے مکس کریں گے ٹھیک ہے تاکہ جو ہم نے سارے مسالے وغیرہ ایڈ کی ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اچھی طرح سے آم کے ساتھ کوٹنگ ہو جائے ماشاءاللہ ابھی ہم نے ایک بالٹی لے لیے ابھی اور بالٹی میں ہم آم کو ایڈ کریں گے آپ نے برطن ایسا لینا ہے کہ جس میں آئل اور آم وغیرہ کو آپ اچھی طرح سے مکس کر سکیں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ چھوٹا سا برطن لے لیں اور جس میں دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس نہ ہو سکیں ٹھیک ہے اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیار رکھنا ہے کہ آپ نے برطن ایسا لینا ہے کہ جس میں آپ آم اور آئل وغیرہ کو اچھی طرح سے شیک کر سکیں اور مکس کر سکیں آم کو ہم نے ایک بالٹی میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس میں سرسوں کا آئل ایڈ کریں گے ابھی سرسوں کو آئل ہم یوز کریں گے ون این ہاف کپ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل بھی ہم نے ایڈ کر لیے ٹھیک ہے ابھی ڈکن دے کر اس کو اچھی طرح سے شیک کریں گے اور آئل اور آم اور جو ہم نے مسالے اس میں ایڈ کی ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحیم ہر چیز اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے ابھی اچار کے لیے ہمارے پاس ایک مرتبان موجود ہے جو سپیسیفک اچار کے لیے ہم نے رکھا ہوئے اس میں ایڈ کر لیں گے اپنے عام کو ٹھیک ہے اور اس میں انشاءاللہ ہمارا اچار بڑے زبردست طریقے سے تیار ہوگا اگر آپ کے پاس یہ مرتبان نہیں ہے تو پرشانہ انہوں کی ضرور کوئی نہیں ہے آپ کوئی بھی برتن یوز کر سکتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ برتن کا کور موجود ہو ٹھیک ہے اور آپ بالٹی وغیرہ ہمیں بھی بنا سکتے ہیں آرام سے یا کسی گھر کے کچن کے دیکچے وغیرہ ہمیں بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ چار کے لیے مرتبان موجود تھا تو میں نے ابھی اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کا کور بھی ہمارے پاس موجود ہے اور آرام ہم نے ڈال لیا ہے مرتبان میں ماشاءاللہ ابھی جی ہم اس کو انشاءاللہ تین دن کے لیے رکھتیں گے اور پھر تین دن بعد انشاءاللہ آپ کو اپنا تیار شدہ اچار چیک کروائیں گے ابھی ہر روز ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے شیک کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچار ہمارا اچھے طریقے سے تیار ہو اور اچھے طریقے سے مکس ہو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو تین دن کے لیے رکھتیں گے الحمدللہ جی الحمدللہ تین دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج آپ کو اپنا اچار چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ زبردست قسم کا اچار ہمارا تیار ہوا ہے ماشاءاللہ ذرا چیک کریں کتنا زبردست نرم اور دیکھنے میں بھی کتنا زبردست ہے ہر چیز پراپر کوٹنگ ہوئی ہے مرچ مسالے ہر چیز زبردست ہم بزار سے خریدتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں انہوں نے کیا کیا چیز یوز کی ہے کوئی صفائی کا خیال نہیں ہوتا آپ گرم میں آسانی سے اچار بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کروا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں اور عزیز و قارب کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آج کی میری ریسپی بڑی پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ